موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا پروفیشنل اسٹالوجر نئی مرمان صدیقی یہ ویک سکورپی آلوں کے لیے کیسا رہے گا تیرہ ڈیسمبر سے لے کے انیس ڈیسمبر دو ہزار اکیس تکی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو پر نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سکورپی ہو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ زیز وزہین ان سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی سکورپی ہو ہیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوش کر دیں اس ویک کے اندر آپ کا جو حاکم ستارہ زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جا رہا ہے یہ تیرہ ڈیسمبر دو ہزار اکیس کو زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جا رہا ہے اور زائچے کے یہ سکس ہاؤس کو اور زائچے کے تینڈ ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا مطلب کہ کام کاج کے معاملات عزت اور اوقار کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی اگر آپ بائے برت ویک سکورپیوں نہیں ہیں تو ان معاملات میں آپ کے بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس لئے کہ اس ویک کے اندر جو ویک سکورپیوں ہیں ان کو ذرا اتیاط بھی بڑھنی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زائچے کے دسویں ہاؤس کا حاکم ستارہ بھی زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا حاکم ستارہ اس وقت ایک بہتر پوزیشن میں نہیں ہوگا ٹیکنیکل یہ بات ہے اس لئے کہ جب تک سورج آپ کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں نہیں چلا جاتا آپ کی پوزیشن ایک بہتر نہیں رہے گی آپ کو یہ چاہیے کہ اس ویک کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں اپنے معاملات میں بہتری لانے کے لئے آپ کلیجی کے نو پیس کر کے بھی صدقہ دیں آپ ایک انڈے کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں یا پانچ پیلے لڈو کا بھی صدقہ نکال سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کے مالی معاملات میں دشواری چل رہی ہے تو یہ اس ویک کے اندر کام کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات میں مزید پھر بہتری آتی بھی نظر آئے گی حالانکہ آپ کا جو حاکم سارا زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے کوئی اتنی ناکس پوزیشن میں نہیں ہوتا یہاں پر وقتی طور پر سورج کے ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں لیکن اس ویک کے اندر اور ستاروں کی پوزیشن آپ کے زائچے میں ایک بہتر پوزیشن بنی بھی ہے مطلب کہ شرفے کمر زائچے کے سیونت ہاؤس میں ہونا ہے لائف پارٹنر کے معاملات پارٹنرشپ کے معاملات میں بہتری آئے گی مرکری جو ہے وہ زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں جا رہا ہے سیرو تفری کے لیے یہ ویک بہتر رہے گا ریلیشن کے معاملات میں بہتری آئے گی جو لوگ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں جو لوگ ٹرانسپورٹ کے محکمے میں ہیں ان کے معاملات میں خاصی بہتری آتی نظر آئے گی اس ویک کے اندر مرکری جو ہے وہ آپ کے زائچے کے سیونت ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوگا یہ آپ کے زائچے کے الیونت ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے اس کی وجہ سے آپ کے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کی امید اور خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کی امید اور خواہش کسی نہ کسی ریلیشن کی وجہ سے پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی میں یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں اس ویک کے اندر جو فل مون ہوگا وہ زائچے کے ایٹ ہاؤس میں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے شراغتی معاملات میں جو خاص طور پر لین دن کے معاملات ہیں اس میں آپ جس باتی بھی ہوں گے اور بینی فر بھی اٹھائیں گے اور آپ اگر وراستی معاملات میں کوئی پریشانی پہلے کاٹ رہے تھے خاص طور پر خاندانی وراستی معاملات میں کوئی آپ کو پریشانی تھی تو اس ویک کے اندر کافی حد تک اس پریشانی میں کم ہی آتی بھی نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر آپ کے ذائچہ کے تھرڈ ہاؤس میں وینس نے بھی رہنا ہے لیکن وینس نے انیس دسمبر دو ہزار اکیس کو رجت کی حالت میں چلے جانا ہے اگر آپ بائی برت ویک سکور پیوں ہیں تو وینس کا بھی صدقہ نکال دیں اس لیے کہ ویسے تو یہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ایک بہتر پوزیشن میں ہے اور جس وقت یہ رجت میں بھی جائے گی وینس تو اس وقت بھی کوئی اتنی خرابی نہیں آئے گی لیکن ان لوگوں کو آ سکتی ہے جو لوگ بائی برت ویک سکور پیوں ہیں تو اپنی ذینی الجنوں سے بچنے کے لیے آپ چاول کا وینس کی ساتھ میں زورہ کی ساتھ کے اندر صدقہ نکال دیں جمعہ والے دن یہ صدقہ نکال دیں کونڈڈی چاہے جتنی مرضی ہو جس وقت سورج نکلے اس وقت یہ فوراں صدقہ دے دیں امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میری چینل کو سرائیب کا نانا پہلی کا اللہ حافظ